السلام علیکم ایوروان کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو مائن آدھر ویلوگ تو آج یار موسم صبح سے بڑا پیارہ ہے دوب ہے بادل ہے پر حواز رکھ بھی چلتی ہے بند ہوتی ہے ہاں جی باہر آگے کبھوت ہے اور یہ دیکھیں موسم کیسے ہے وہ درخت چیک کریں دوستو کتنا یہ ویلکم درخت اور یہ درخت سیمی ہے اچھا تو ہم بات کر رہے تھے موسم کتنا پیارہ ہے لیکن بلکل حواز ہے کیونکہ ویسے دوب نہیں ہے اس لیے ہاں سے پیارہ لیکن اس لیے ہاں سے نہیں پیارہ کیونکہ حواز بہت زیادہ ہے گر میں بہت شدید تو ابھی میں اوپر آکے سب سے پہلے میں نے اپنے پرندوں کو کھول دیا ہے اب دیکھیں ہیں وہ باہر آتے ہیں کہ نہیں آتے انڈا ان کا پڑا ہے انڈا بھی ان کا پڑا ہے بلکل صحیح حالت میں ہے شکر ہے ٹوٹا نہیں ہے اور یہ اب انشاءاللہ دوبارہ انڈے دیں گے تو پھر اللہ کرے بچے نکل آئیں کیونکہ دوسری دفعہ ان کیسے ہوگا کہ انہوں نے انڈے اپنے ضائع کرنی ہیں اچھا یہ باہر آنے لگے ہیں تو احتیاط دیکھنا آپ اچھا یہاں سے وہاں چلے دیں میں ابھی دوسرے برس کو دیکھ کی آتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر تو حبث ہے میں وہاں سے آیا ہوں تو وہاں اچھا موسم ہے یہاں پر حبث ہے میرا یہ ارادہ ہے کہ ان کو یہاں سے میں اٹھا دوں لیکن میں نے اپنی دوستی پوچھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ تھوڑے دن صبر کر لیں اگست میں آپ باہر نکال دینا کیونکہ ابھی دوب زیادہ تیز ہوتی ہے پھر آگے جا کے بارشیں ہوتی ہیں دوب چینل ہوتی ہے مطلب آج موسم میں ویسا موسم ہوتا ہے اسی لیے میں نے یہاں رکھا ہے نہیں تو ہم نے سارا سیٹ اپ اپنا باہر لے کے آکے ترپال ڈال کے اس کو بیسٹ بنا دینا وہ اتاری میں نے آپ سے کہا ہوا ہے وہ بھی ہم نے ادبائی سائٹ پہ کر دینی ہے کہ سارا سیٹ اپ ہم نے کرنے نا لیکن تھوڑے دن بس آپ سبر کریں انشاءاللہ پھر ہم سیٹ اپ چینج کرنے گے پھر ایک پنکے کا رینج بھی کریں گے جو یہاں سے وہاں جائے گا ان کے لیے وہی بہنا پنکہ جائے وہ یہاں پر لگائیں کہ اس کے وہاں تک رہے جائے گی ہلکے کے وہاں ان کو ملتی رہے گی تو یہ صحیح رہے گی ٹھیک ہے اب یہ سارے کے سارے باہر آنا وہ دیکھ چون چمارا ہے اس کو یہ تالہ ہے تالہ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے باہر آجلو سارے کے سارے جلدی آؤ کتنا گنڈالہ سارے دانیں نیچے پھینکے ہوئے اب نیچے سے کھا رہے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر یہ دانیں نیچے گراء دیتے ہیں نا اس طرح سے اب یہ باہر آ جائیں گے ہم لوگ چلتے ہیں دوسروں کی طرف ان کو دیکھتے ہیں یہ مجھے اپنے ڈب بہت پیل لگتے ہیں لیکن انڈل دیتی ہے اور ان کا بچو ماشا اللہ سے وہ دیکھیں سامنے میں خلوز کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں وہ نظر آرہا ہے نا وہ اتنا ہاں گیا یہ دیکھیں وہ دیکھیں مجھے دیکھیں چھپ گیا ہے نیچے ہو گیا ہے ابھی اس کی آئیس نظر آ رہی تھی دیکھیں وہ پھر سے آئیس نظر آئی نا وہ دیکھیں چھپ جاتا ہے دیکھیں ماشا اللہ سے انہوں کے طرح میں بہت خوشی ہے اب دیکھنا انہوں نے یہ بچہ بڑا ہو کے آئے گا یہ پھر سے انڈے دے دیں گے اور پھر سے ان کے بچے نکلیں گے ان دونوں کی تو پتہ نہیں انڈے دے کے انہوں نے ضائع کیا ہے یہ میرے کوکٹیرز نے انڈے دیئے ضائع کیا ہے نیچے والے تو نیچے تو نہیں سچ پھوپر والوں نے انڈے دیئے اور دیکھ دفعہ نہیں دو دفعہ دیئے لیکن انہوں نے ضائع کرتی ہے وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہ والے پیارٹر انڈے دینے کا نام ہی لیتے بلکل بھی انڈے دیتے اور ہماری جو ہنی ہے اور ہمارا جو پفی ہے یہ آج کل بڑا چپ چپ رہتے ہیں کھانا ڈالا تھا میں نے انہوں نے کھا لیا ہوا ہے کھانا ڈالنے کے ان کو بلکل بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اور ہماری سنی بھی سارا دن اس کے اندر اس طرح سے لیٹی رہتی ہے مجھے تو لگتا ہے کسی دن چاہنا ہے کس نے یہاں پڑھنا مجھے خبر ملنی ہے کہ اس نے بچے دیتی ہیں اس کے اندر ہی دے گی بچے جہاں تک مجھے اندازہ ہے کھانا مگرہ ان کو سب کو میں نے ڈالا ہوا ہے ڈائیٹ اس وقت دیکھیں سب کی موجود ہے اب انشاءاللہ رات کو ہی ڈالوں گا اور یہ تم لوگوں نے نیچے پھینک لی اپنی کیلشیوم کو کیا چاہیے دانہ ان لوگوں کا ختم ہو گیا ان دونوں کا دانہ ہے لیکن ان کا کوکٹیل کا دانہ ختم ہو گیا وہ بھی لے کر آنا ہے بلکہ میں سوچ رہا تھا مارکیل کا چکر لگا لیتا ہوں ماشاءاللہ سے وہ آ گیا ہے اور اپنی مدر کے پاس جا کر کھانا کھانے میں سے کیا کھا رہے ہیں مٹی کھا رہے ہیں مٹی تو ان کی فیورٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح فیملی اچھی لگتی ہے تم دونوں بھی باہر آ جاؤ تم دونوں کو باہر آنے میں کوئی پبندی تو نہیں ہے آجو بھائی انشاءاللہ مجھے بہت دکھ ہے ویسے ان کا انڈا بھی ضائع ہونے پہ ان کا انڈا بھی ضائع ہونے پہ بہت زیادہ مجھے شدید قسم کا دکھ ہے لیکن میں کہتا ہوں چلے کوئی بات نہیں جو ہونا تھا سو ہو گیا لیکن اب دوبارہ سے یار ہی انڈے لیں گے مجھے لگتا ہے زیادہ گرمی ہوتی اس لیے اب میں نے ایسے سوچا ہے کہ دوپیاری کے ٹائم جیسے شام ہوتی ہے ہو سکتا ہے نا ایسے ہی ہوا ہوگا کیا کر رہے ہو حازم کچھ بھی نہیں کر رہا بچھے ہونا جب ولاغنگ شروع کر لو ان میں ساتھ ان کو فرن کیسے خبر ہوتی ہے اوپر بھاگات ہیں صرف ایک ہی باہر آیا ہے نا دوسرے تو باہر آنی دے ہیں ان دو انہوں کو بیچائی ہیں نا باہر آجائے اڑکی آیا ہے نا اب وہ دوسرے والے بھی آ جائیں گے سب کے سب آ جائیں گے نہیں آنا انہوں نے کیوں آپ ان سے کوئی آ جائیں آ جائیں جلدی سے پھر وہ آ جائیں گے اوہ ٹوٹ گیا ہے کوئی بات نہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت پیارے ہیں یہ تو نا مطلب ایک میں ان کو پہلے بھی بتایا تھا میرا کے یہ پیارنا اس نے سب سے زیادہ ہمیں ہمارے سیٹر میں بچے گئے اس طرح کی میں چیز کہتا ہوں اس طرح کی کوئی چیز ہو جس میں کبوتر ہے یہ ڈاب ہے ڈائیمنڈ ڈاب ہے کچھ بھی ایسے تھے خرگوش ہیں جو یار اس میں سے بچے دیتے رہیں پھر وہ زیادہ اچھ رہے ہاں جی یہ بائی نہیں آ رہے نا وہ وہ بائی نہیں آئیں گے نا وہ بس نے بائی نہیں آئیں گے وہ اٹھ جائیں گے ان کے تو پر کٹنگ کیے نا ان کے پر نہیں کٹنگ کیے پھر وہ اٹھ جائیں گے اس طرح کی جی جیسے ہماری ایک بچہ نکال لیا شکر ہے اس کی طرف سے بھی ہمیں اچھی خبر ملی ہے اب ہماری جو سانی ہیں اس نے بچے دی مر گئے بعد میں دو ماہ ہونے والے ہمارے سانی نے پھر سے بچے نہیں دیے جو ہماری ہنی ہے اس نے پھر تین ماہ آ گئے ہیں پھر سے دوارہ بچے دیے ہی نہیں ہیں اس طرح بھی مجھے بہت ٹینچن ہوتی ہے کہ ہمارے سیٹ اپ میں یار گروت ہی نہیں ہوتی نہ اینیملز کی ہو رہی ہے نہ برڈز میں ہو رہی ہے پھر مجھے بہت ٹینچن ہوتی ہے کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سیٹ اپ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ سیٹ اپ میں زیادہ سے زیادہ ان کی گروت ہوتی رہو آگے سے آگے بڑھتا رہے پھر زیادہ سارے ہو جاتے ہیں پھر بہت مزا آتا ہے مجھے یہی تو ان کی چیز دیکھنے کا مزا آتا ہے پر اندو کا شوک ہے اس لئے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ختم تو ان کو میں کرنی سکتا جب اس کے موں پہ پانی لگ گیا پھر بڑے پیارے طریقے سے صاف کرتی ہے اس کو چارتی ہے اور یہ دیکھ میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا میں نے کہا پانی پیلو پانی کے برطن کے پاس کھڑی تھی تو اس لئے میں نے اس کو پانی ڈال دیا ہے اچھا ہم اپنا سیٹ اپ جب باہر لے جائیں گے تو میں سوچ رہا تھا ان کوکٹیل کا کیا کریں گے مطلب ککٹیل کو کہاں رکھیں گے وہ آجی واہ ماشاءاللہ سارے کے سارے باہر آگئے ہیں ہاں جی بند کرنے لگ گیا تھا سب کو ڈرا دیا انہوں نے چلیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں سارے کے سارے باہر آگئے ہیں یہ صحیح ہے سارے کالے کالے سے نکل آئے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے سر ہیں ان کے کلرز بہت پیار ہیں اب یہ بہت ڈرتے ہیں بچے ہیں نئے نئے ہیں مطلب ان کو باہر آنے جانے کی پیچان نہیں تو ابھی بہت ڈرتے ہیں مطلب تھوڑا سا ان کے پاس چلے جاؤ یہ دیکھیں میں پاس جاؤں گا تو بہت ڈر جائیں گے یہ دیکھیں ابھی باہ کر اندر چلے جائیں گے بہت ڈریں گے لیکن یہ کہ ہو جائیں گے کیا ہوا ان کا بچہ دیکھ رہے ہو ان کا بچہ آپ کا ایسے نظر نہیں آئے گا وہ چھپا ہوا چھپا ہوتا ہے وہاں پر لیکن جب اس کی پاس جاتے ہیں وہ نیچے ہو جاتے ہیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گا اچھا وہ بچہ اوپر ہے اچھا وہ کھمرا اوپر ہے وہ بول رہا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھو بول رہا ہے آپ یہ سارے کے سارے نیچے چلے جائیں گے ان کو اوپر جانا نہیں آئے گا تو پھر ان کی لڑائی شروع ہو جائے گی ایسے ہی ہو سکتا ہے پھر یہ دیکھیں سب سے پیارا سین مجھے یہ ہی لگتا ہے جو میرا پیڑا اس کے ساتھ کا تھا وہ پتہ نہیں اڑ گیا تھا کہ کہاں کہاں چلا گیا تھا چب ہونا یہاں پر اس طرح پنجرے سے نکلتا تھا یہاں پر ایسے کلابازی لگاتا تھا اور سیدھا پھر اندر پنجرے میں وہ اس طرح کیا کرتا تھا جو میرا پیڑا تھا نہیں اڑیں گے نہیں ان کے پر ہی نہیں ہے اڑنی سکتے اتنے ہی رہیں گے مطلب ہے یہ پیٹے لیں گے زیادہ دور کہیں نہیں جا سکتے جب پر آئیں گے تو بھارا ہڑیں گے ہاں جب پر آئیں گے تب فیلال تو پڑ نہیں نا اور ان کے کارٹنے کے جگہ باند دیں کارٹنے کے جگہ باند دیں کارٹنے کے جگہ باند دیں اگر ان کے پر باند دیں گے نا تو پھر مجھے ایک دفعہ ٹیپ لگائی تھی لیکن ٹیپ انہوں نے کھوڑ دی تھی پھر اس کے بعد میں نے ان کو باند آئی رسی کے ساتھ باند دیں جا سکتے ہیں لیکن رسی کے ساتھ نہیں باند دیں جا سکتے ہیں نا رسی ذرا موٹی ہوتی ہے دھاگی کے ساتھ باند دیں جا سکتے ہیں لیکن ہلکے سے زیادہ نہیں کرتے ہیں نہیں دھاگا نہیں لے کے آنا ابھی نہیں دھاگا نہیں لے کے آنا ابھی ابھی تو ہم نے پر کارٹ دی ہے نا اوپر نہ جا نا 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 اوپر نہ جا نا اوپر جا نا اوپر جاؤ گے تو ان سے لڑائی کرو گے ایک کو انس نے پکڑ کے پھینک دیا ہے انس آپ اس کو بھی اس کو بھی پکڑو وہ ساری میں پکڑ دیا ہے یہ انس پکڑے گا انس پکڑے گا انس سے پکڑا جائے گا انس سے پکڑا گیا ہے شاباش چلا جیسے آپ نے بھی پکڑنا تھا آپ ابھی چھوٹے ہو آپ نہیں پکڑ شکتے ہیں ابھی نہیں یہ ان کا گتہ نکال دبائی بچوں کو بہت ہوگا مجھے دیکھتے ہیں اور ان کے گھر میں بھی وائل ڈب ہیں مجھے کہتے ہیں ممو جب بھی ہم آنے ہمیں آپ کو دے دینا ہے پھر بھی لے کے نہیں آتے بھول جاتے ہیں ہر دفعہ بھول جاتے ہیں سب سے نیچے والا نہیں لے اس کو بند کر دو بچے ہر کو بند کر کے چلے گئے ہیں اس سے بھی سب سے آپ کو دکھا دیا ہے شام ہونے والی ہے تو مگر اپنی اظہار میں تھوڑا سا وقت رہے گیا تو اسی کے ساتھ میں کرنے لگا ہوں بلوگ کوئنٹ نمید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا جو چینل پر نہیں ہے انسے گزارے جو چینل پر سبسکرائب کر لیں پھر انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کمنٹ کر کے ریبیٹس ہوتے ہیں وہ کتنے منت کے بعد بچے دیتے ہیں میرے ریبیٹ نے فرس ٹائم بچے دیتے ہیں آج سے پورے تین ماہ پہلے اس کے بعد تین ماہ گزر گیا ابھی تاک کوئی بچے نہیں دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں تین ماہ پہلے دیتے ہیں تو پھر اب کیا کرنا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آرہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیوں بچے نہیں دے رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو سمجھ پکڑا ہوا ہے وہ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں جاؤں کریں دیکھتے ہیں آزم کو ہوتے ہو کے کریں